اٹھکی بیچ او بیچ ایک خطرناک اوپن مین ہول جس پہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو چلے آج اسے فکس کرتے ہیں اب سے پہلے ہم خریدیں گے مین ہول جس کے لئے ہم آگئے کوہارڈ روڈ کے ایک فیکٹری میں یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ پورا سیٹ لینا ہوگا تو ہم نے پورا سامان یہاں سے پرچیز کیا اس پہ ہم نے فکسٹ پی لکا اور پیسے دے کر نکل گئے اپنے منزل پہ یہ ہم آگئے ہیں بچہ خان چوک جہاں پہ یہ اوپن مین ہول پڑا ہے کافے مہینوں سے درجنوں کمپلینز یہاں سے ملی تھی کہ اس پہ بائیک والے رات کو گر جاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی سائز کنفرم کرتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ اچھے سے اچھا فکس کیا جائے لڑکوں نے نشان ڈال دیے اب یہ اٹھائیں گے دوبارہ اور اس جگہ کو پروپر سیٹ کریں گے ہماری ساری ٹیم لگ گئی اس کے کٹنگ پہ جو کافی مشکل ایک ٹاسک تھا یہ بشاور والوں کی فکسٹ کے ساتھ محبت ہے کہ کوئی جوس لے کے آ جاتا ہے کوئی کالڈرنگ ملنے آتے ہیں تو سب دوستوں کا بہت شکریہ کافی ٹائم تک ہم مصروف رہے لگے رہے اسی مقصد پہ اسی کوشش پہ کہ اس کو اچھے سے اچھے کٹنگ ہو جائے تاکہ جو مین ہول ہم ڈکن لے کے آئے ہیں وہ اس پہ پروپر فکس ہو جائے دیکھیں اگر ہم اپنا پیچھا چھوڑاتے تو ہم ویسی رکھ دیتے مگر وہ اور خطرناک ہو جاتا تو اس کو ہم بہت محنت سے ٹائم لگا کے فکس کر کے رہیں گے کام کرتے کرتے ایک ٹریفک والے بائی بھی آئے اس نے بھی بتایا کہ اس پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے تو آپ لوگ کا شکریہ کہ آپ لوگ کر رہے ہیں ہماری ٹیم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ سائیڈوں بھی سیمنٹ پہ لگائیں گے تاکہ پوڈری وغیرہ نہ اٹھائے ہمارا ایٹی پرسنٹ کام مکمل ہو گیا ہے اس پہ ہم نے ڈکن رکھ دیا اور ماشاءاللہ بالکل سیٹ آیا روٹ کے ساتھ گھنٹوں تک محنت کرنے کے بعد ہمارا جو مشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی کوشش سے کتنے لوگوں کو آسانی ہوگی کتنے لوگ گرنے سے بچیں گے اس کی اوپر گاڑیوں کا آنا شروع ہو گیا آپ کے سامنے ہے کہ یہ روٹ کی بیچ تھا کافی خطرناک تھا مگر اب اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا ایک انسان کو بچانا انسانیت کو بچانا ہے ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ راستے سے تکلیف والی چیز اٹھائے تو یہ تو پورا ایک کڈا تھا جس میں کوئی بھی کسی بھی وقت گر سکتا تھا کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائے آپ کو آج کا ہمارا یہ کام کیسے لگا اور آنے والے وقت کے لئے کیا مشورہ ہے یہاں بچہ خان چوہ کے قریب ایک ڈکھن تھا اوپن میں بھول تھا جو ہم نے اپنی مدد آپ فکس کیا یہ شرم کی بات ہے وہ حکمت کی لئے کہ یہ کام آخر ہوگا یہ کام انسانیہ کرتے ہیں آپ کو فرن ملتا ہے آپ تکھائے لیتے ہیں ہمارے سیکش سے مگر یہاں کامنات کی گر رہا تھا شاید آپ کو بچھا نہیں گر رہا تھا آپ کو احساس نہیں تھا ہمارے پاس کافی کمپلینز تھی یہاں پر بائکس والے گر جاتے ہیں رکشے والے بچھاڑے ایکسیڈنٹ کرتے ہیں تو ہم نے اپنی مدد آپ یہ پکس کر دیا اور یہ ایک جتازن طور پر ہم کر رہے ہیں اب تو انہوں والا حکومت ہے کہ بھی کورنمنٹ بنے گا بھی آپ کو ابھی سے بتا دیں کہ یہ جتنے مسائل سڑکوں پر ہوں گے ہم پکس کریں گے مگر کال ساتھ اپنی تشویر بھی لگائیں گے ہم اندجاج بھی کریں گے تو توریسی شرم دلانی ہے آپ لوگ کہ خدارہ اپنی سپیتادیاں پہچانے جہاں جہاں ایسے کمپلینز ہیں اس پر عمل کریں اسے فکس کیا جائیں تاکہ عام آدمی نقصار سے بچے بچے شکول جاتے ہیں بائک پر لوگ ہوتے ہیں رات میں اندیرہ ہوتے ہیں پیچھارے گر جاتے ہیں تو یہ ایک جزانہ ریویسٹ ہے کہ خدارہ خدارہ اس پر عمل کریں جگہ جگہ یہ مسئلہ مسائل ہے یہ آپ حال کریں ایسے مزید فلائی کام دیکھنے کے لیے ہمارا پروفائل لازمی فالو کر اس پیغام کو شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ